جی اسلام علیکم آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ایمیزون کے ایف بی اے ریٹرنز جو آتے ہیں اس کو آپ کس طرح سے جو ہے وہ مانٹر کر سکتے ہیں کسٹمر بعض دفعہ انوانٹیڈ آئیٹم کہہ کے ریٹرن کروا دیتے ہیں بعض دفعہ آپ کی آئیٹمز جو ہے وہ ڈیفیکٹیو ہوتی ہیں اور بعض دفعہ جو ہے وہ ویرہاوس ڈیمیج ہوتی ہیں تو اس کو جو ہے وہ مانٹر کرنے کے لیے ملٹیپل سوفیرز بھی آتے ہیں ملٹیپل تھرڈ پارٹی ٹولز بھی ہیں اس کے طرح بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن اب مینویلی بھی اس کو بہت آسانی سے جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس اگر ریٹرنز آ رہے ہیں تو وہ کس بنا پہ ہے اور کس وجہ سے جو ہے وہ کسٹمر اس کو ریٹرن کروا رہا ہے کوئی آئیٹم میں مسئلہ تو نہیں ہے یا پھر انوانٹری میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے تو اس کا ریزن چیک کرنے کے لیے آپ کو جو ہے وہ اپنے آرڈرز کے مینو میں سے مینج ریٹرنز کے مینیو میں جانا ہوتا ہے مینیو ریٹرنز پہ جب آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک پیج اوپن ہوتا ہے اس طرح کا جہاں پہ یہاں پہ آپ کو بائی ڈیفالٹ ایمیزون جو ہے وہ مینج سیلر فلفلڈ ریٹرنز دکھاتا ہے ملک جو سیلر فلفلڈ آئیٹمز آپ کی ہوتی ہیں وہ دکھاتا ہے اور یہاں پہ ایک اور آپشن ہوتا ہے ڈیو ایف بی اے ریٹرنز کا اگر آپ کے پاس اگر آپ چائلڈ اکاؤنٹ ڈیوز کر رہے ہیں اور آپ کے پاس پرمیشنز ہیں ریٹرنز وغیرہ مینج کرنے کی تو آپ یہ آپشنز آپ کو نظر آئیں گے اگر نہیں شو ہو رہے آپ کے پاس آپشنز تو اپنی چائلڈ پرمیشنز آپ جو ہے وہ چیک کروا سکتے ہیں تو جب آپ یہاں پہ ویو ایف بی ایف بی ایف ریٹرنز پہ کلک کریں گے تو ایک اور پیج آپ کے پاس اوپن ہوگا اس طرح کا اور یہاں پہ آپ کے پاس جو ہے وہ ساری ڈیٹیلز پروڈکس کی آ رہی ہوں گی کہ کب ریٹرن آوثرائز ہوا ہے کب کسٹمر کو ریفنڈ ہوا یونٹ جو ہے وہ کب ریسیب ہوا ہے اور اس کی کنڈیشن کیا ہے انفلفلیبل ہے یا سیلیبل ہے تو جیسے کہ یہاں پہ اگزیمپل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک یونٹ میرا ریٹرن ہوا تھا ان نون ویزن کے اوپر اور یہ سیلیبل کنڈیشن میں تھا تو یہ دوبارہ ریٹرن ہو گیا میری انونٹری میں یہاں پہ ایک آئیٹم آپ کو نظر آ رہی ہے جس میں ان وانٹڈ آئیٹم کے اوپر جو ہے وہ کسٹمر نے ریٹرن کھلوایا تھا اور یہ چار تاریخ کو جو ہے وہ آخرائز ہوا تھا اور چار تاریخ کو ہی ریفنڈ ہو گیا تھا اور بیس تاریخ کو ایمیزون کے پاس جو ہے وہ یونٹ پہنچ گیا تھا اب یہ آئیٹم جو ہے وہ کسٹمر ڈیمیجڈ ہے اور یہ انفلفلیبل ہے تو اس کو آپ جو ہے ایمیزون جو ہے وہ آپ کو ریمبرز کرے گا اس کا اور کیونکہ یہ کسٹمر کے اینڈ پر ڈیمیج ہوئی ہے تو یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے اور ایمیزون آپ کو ریمبرز کرے گا اگر نہیں کرتا ایمیزون ایمیزون آپ کو ریمبرز کروا سکتے ہیں آپ چاہیں تو یہاں پہ ویو ڈیٹیلز کا ایک بٹن آتا ہے اس کے اندر وہ آپ کو دوسری ڈیٹیلز بھی دکھاتا ہے جیسے کہ یہ والی ایک آئیٹم ہے اور اس میں لکھا ہے آئیٹم was not received by estimated delivery date اور اس کا ریٹرن سٹارٹ ہو چکا ہے تو یہ آپ کے اند پہ کچھ بھی نہیں ہے یہ سیلیبل کنڈیشن میں ہوگا اور یہ آپ کو جو ہے وہ یہ آپ کے اندویٹری میں دوبارہ چلا جائے گا لیکن یہ ریٹرن ابھی تک ایمیزون کے پاس پہنچا نہیں ہے تو وہ کیسے آپ چیک کر سکتے ہیں ویریفائی کر سکتے ہیں جب آپ ویو ڈیٹیلز پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس ایک اور پاپ اپ جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا یہاں پہ آپ کو پوری ڈیٹیلز دکھاتا ہے کہ یہ آرڈر کب پلیس ہوا تھا کسٹمر کو کب ریفنڈ ہوا ٹھیک ہے اور یہ سٹیٹس اس کا ریٹرن سٹارٹڈ ہے یہاں پہ کسٹمر کمنٹ کسٹمر ویزن ساری چیزیں آپ کو یہاں پہ دکھا دیتا ہے اور مزید آپ ریپورٹس وغیرہ جو ہے وہ یہاں پہ کلک کر کے جا کے دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کے لئے بھی آپ کے باس پرمیشنز ٹرانزیکشن ہسٹری وغیرہ کی پرمیشنز ہونی چاہیے ہیں اب اس میں جیسے بھی ہو گیا اس تاریخ کو یہ ساری پوری ڈیٹیل اس میں آرہی ہیں پورا فلو چلتا ہوا آرہا ہے اور اسی طرح سے جو ہے وہ اس کا بھی دیکھ لیتے ہیں یہ ایک آئٹم جو ہے وہ ڈیفیکٹیو تھی اور یہ آپ کے اینڈ پیش ہوئے ویو کمنٹ پر جب آپ کلک کریں گے تو یہ پورا کمنٹ آرہا ہے کہ it inflates well but deflates in few hours pump item is not really good kept on popping out hard to use تو یہ کسٹمر نے ریٹرن کروا دیا کہ یہ ڈیفیکٹیو ہے اور یہ ڈیفیکٹیو ہے تو یہ آپ کا مسئلہ ہے اور unfulfillable condition میں ہے ڈیٹیلز اس کی چیک کرتے ہیں تو یہاں پہ unit جو ہے وہ amazon کے پاس ریسی ہو چکا ہوگا وہی reason اور کمنٹ یہاں پہ بھی آپ کو نظر آرہا ہے تو اس section سے آپ کو جو ہے وہ ساری اپنے returns کی معلومات مل سکتی ہیں کہ کونسا item کب جو ہے وہ return ہوا اور کس condition میں return ہوا اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ customer return کھلوا دیتا ہے اور amazon چونکہ ان کو same day refund کر دیتا ہے لیکن وہ customer item جو ہے وہ return نہیں کرواتا وہ for whatever reason اپنے پاس رہنے دیتا ہے یا پھر جو ہے وہ return کروانا بھول جاتا ہے تو amazon 45 days 30 to 45 days کا ویٹ کرتا ہے اور اگر پھر دوبارہ پھر بھی customer نے جو ہے وہ return نہیں کیا item تو amazon اس کا card دوبارہ charge کر لیتا ہے اور پھر وہ آپ کو آپ کی amount reimburse کرتا ہے لیکن بعض دفعہ اس میں جو ہے وہ problems آ جاتی ہیں اور amazon آپ کو reimburse نہیں کرتا تو وہ آپ کو پوری details جو ہے وہ transaction میں جا کے check کرنی پڑتی ہیں کہ آپ کو reimbursement ملی ہے یا نہیں ملی اور اس کے طرح آپ اس کو check کر سکتے ہیں اب جیسے کہ یہ ایک item آپ کو نظاری بھی اسٹیمیٹڈ ڈیلیویڈی ڈیٹ تو یہ بھی آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ بھی unit واپس آکے آپ کی inventory میں ڈاپ ہو جائے گا تو اس طرح سے یہ section جو ہے وہ پورا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں سے آپ اپنے returns کو monitor کر سکتے ہیں اگر جیسے کہ اس item پہ میرے پاس بہت زیادہ returns آ رہے ہیں اور اس میں اگر reason کوئی common آ رہا ہے کہ item defective ہے یا کوئی اور مسئلہ common ہے جو سارے returns میں آ رہا ہے تو اس کو میں monitor کر سکتا ہوں کہ جی میری inventory میں مسئلہ ہو سکتا ہے پھر میں اپنی inventory چیک کرواؤں یا پھر اپنے supplier کو بولوں کہ جی اس میں یہ ہے اچھے یہاں پہ آپ کو جو ہے وہ customer refund date کے حساب سے بھی filter کرنے کا option available ہے جیسے کہ last 90 days پہ میں نے select کیا ہے تو last 90 days میں جتنے جن جن customers کو refund ہو چکے ہیں ان کی details یہاں پہ نظر آ رہی ہیں تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو help کرے گی thank you very much